بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتے ہیں آپ سب ٹھیک ہوں گے الحمدللہ ہم بھی سب ٹھیک تھاک ہیں اور جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ بھی عید کے دو دن رہ گئے ہیں تو اسی لئے میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں زبدست سا میٹھے کی ریسپی جو کہ ہے لبے شیری اور اسی ہر کوئی بنا سکتا ہے اتنا آسان ہے اور کم بجٹ میں لے کر آئی ہوں کیونکہ ہر کوئی بنا سکتا ہے بہنگے میں تو بہت کم لوگ کا ہوتا ہے کہ بجٹ میں نکالنا بہت کافی مشکل ہو جاتا ہے تو میں آپ کے کم بجٹ کے لئے لے کر آئی ہوں بہت ہی زبدست ریسپی ہے اور بنانے میں بہت ہی آسان اور کھانے میں اتنا ہی زبدست مزیدار تو شروع کرتے ہیں یہاں پہ میں نے لے لیا ایک پین اور اس کے اندر میں ڈال دوں گی ایک لیٹر دور ایک لیٹر دور سے ہم بنائیں گے اپنا میٹھا بہت ہی زبدست بننے والا ہے تو یہاں سے ایک مگہ میں اسی میں سے نکال لوں گی اور اس کے اندر ڈال دیں گے اب ہم چینی جو کہ میں نے لی ہے چار پانچ چمچ لیئے ہیں میں نے چینی کے اور اس کے اندر ڈال دیں گے اور دور میرا پہلے سے گرم تھا اور اسے میں نے تھنڈا کر لیا تھا فریج کا رکھا ہوا تھا پہلے سے بوائل ہوا تھا لیکن تھنڈا تھا اب ہم اس کے نیچے جلا دیں گے چولا اور یہ گرم ہوتا رہے گا تو ہم یہاں پہ کر لیتے ہیں اپنا اس کسٹر مکس کسٹر میں میں نے لی ہے دو چمچ ونیلا کسٹر جو کہ میرے گھر میں یہی پسند کیا جاتے ہیں تو میں نے یہ لی ہے آپ کو جو فلیور پسندوں آپ وہ استعمال کر سکتے ہیں آپ اس کی جگہ کون فلور بھی استعمال کر سکتے ہیں آپ کی اپنی مرضی ہے جو آپ کے گھر میں ہے موجود ووٹ ڈال دیں اس کا کوئی ایشیو نہیں ہے تو دوسری طرف میں نے رکھ دیا تھا ایک پین میں پانی بوائل ہونے کے لیے اور اس میں میں نے ڈال دیا ایک کپ رنگین سمجھیں اور ساتھ ہی میں نے ڈال دیا ایک چمچ چینی کا تاکہ ہماری سمجھوں کا کلر برقرار رہے خوبصورت رہے چینی سمجھوں کا کلر اور اسے مکس کریں گے جیسے بوائل آ جائے گا ہماری سمجھیں بوائل ہو جائیں گی پھر ہم اسے کر دیں گے سائٹ پر چھان دیں گے جو کسٹر پرم ہم نے بنایا تھا اور آئیس آئیس تا ڈالیں گے تاکہ اس میں کوئی گھٹری نہ بنے آپ سے بھی جانتے ہیں کہ ہم اس میں کسٹر کون فلور ہو تھوڑا تھوڑا ڈالتے ہیں تاکہ ہماری کوئی گھٹری نہ بنے آسانی سے بن جائے تو دیکھ ستیں آپ ہمارا کسٹر پکنے لگیا تو مجھے تھوڑا سا اس میں پتلا لگا تھا تو میں نے ایک چمچ اوڑ دھال دی اس کے اندر مکس کر کے اور اب ہمارا گھڑا ہو گیا ماشاءاللہ بہت اچھا سے اچھے سے ہو گیا گھڑا اور اب اسے ہم پکنے دیں گے جیسے جوش آ جائے گا اس کے اوپر ہی مدد چمچ چلاتے رہیں گے مصور سے چمچ چلاتے رہیں گے کیونکہ چینی بھی ہے اس کے اندر اور کسٹر ڈال دے تاکہ نیچے نہ لگے اسی طرح ہم نے پکانے تک میں دس منٹ تک ہم پکائیں گے ہرکی ہیں آج پہ تاکہ ہمارا کسٹر بہت اچھا سا پک جائے یہ نہیں کہ جوش آ جائے اور ہم اسے اتار لینا ہی ایسے نہیں کرنا اچھے سے پکا کر اب ہم نے اتار لینا ہے چولے سے اور اسے کرنا ہے تھنڈا اور تاکہ جو رکھنا نہیں ہے مسلسل چمچ چلانا ہے تاکہ اس کے اوپر جو ایک تہہ جمتی ہے وہ نہیں ہم نے جمانی مسلسل چمچ چلا کر ہم نے اسے تھنڈا کر لینا ہے کسٹر ہمارا ٹھنڈا ہو گیا اب ہم اسے چھان لیں گے تاکہ جو بھی کوئی اس کے اندر کوئی گھٹلی ہو یا تھوڑا سا بھی اس کے اندر ہوتے ہیں تھوڑا سے زڑے تو وہ اس میں چلنی سے نکل جائیں سارے کسٹر کو ہم چھان لیں گے تاکہ ہمارا ایک سمودھ سا بیٹر تیار ہو اچھا سا کیونکہ ہم نے بنانی ہے لبے شیری کسٹر نہیں بنانا ہے ہم نے بہت اچھا سا اسے بنانا ہے تو سارا ہم اس جنا سے ڈال لیں گے اور چھان لیں گے اسے دیکھ سکتے ہیں آپ دیکھیں تھوڑا تھوڑا ذریع ہے یہ ہم نے نہیں چاہیے تھے یہ ہم نے کر دیا الگ یہ میٹھا ایسا ہے کہ ہر کوئی اسے پسند کرتا ہے اور خاص طور پر عید پر تو بہت ہی اچھا لگتا ہے اور عید پر جو دافتی ہوتی ہے اس میں بنا وہ بہت مزے کا لگتا ہے کیونکہ اس میں کلر فل سمجھیں جاتی ہیں فور جاتی ہیں بہت ہی زبددست لگتا ہے یمی سا کریمی سا سب کو پسند آتے ہیں تو یہ ہم نے چھان لیا اس کو کرتی ہے ہم سائٹ پر اب ہم لیں گے ایک پیکٹ یہاں پہ لیں گے کریم کا اس کے ہم پورا پیکٹ ڈال دیں گے چھوٹا پیکٹ ہے سارا ہم اس کے اندر ڈال کے اچھے سے مکس کریں گے کیونکہ ہمیں چاہیے کریمی سا کسٹر جو ہوگا کریم جو ڈالیں گے اس کا بہت زبددست فلیور آتے ہیں آپ چاہیں تو گھر والی کریم بنا لیں بنا کے ڈال دیں یا پھر آپ ڈبے والی ڈال دیں جو آپ جو آپ آسانی سے ڈال سکتے ہیں وہ ہی ڈال لیں اس کا کوئی ایشو نہیں آپ گھر پہ بھی آسانی سے بنا سکتے ہیں کریم کو کریم ہم نے ساری ڈال دیا اب ہم اسے مکس کریں گے اس سے نہیں ہوگا ہم کریں گے ہینڈ پیٹر کی مدد سے اسے سارے مکس کریں گے کیونکہ ہماری کریم ہے گاڑی تو اسے ہم مکس کریں گے تاکہ جب ایک جان ہو جائے گی پھر ہم اس کے اندر شامل کریں گے اپنی دوسری چیزیں بہت ہی زبددست ہمارے لبے شریح بن کے تیار ہوا ہے مینہ کھیل بنتی ہے اور سوئیہ بنتی ہیں آپ یہ میٹھا بنائیں نیو میٹھا مدد کے جو الگ سے بناتے ہیں تو سب کو ہی اچھا لگتا ہے اور سب کو پسند آنے والا ہے کیونکہ ایک تو ٹائم نہیں لگتا ہے کیونکہ اتنے زیادہ کام ہوتی ہیں تو کم ٹائم کی وجہ تیار کر سکتے ہیں تو ہماری کریم اچھے سے مکس ہو گئی ہے اب ہم اس کے اندر شامل کریں گے اپنی سمجھیں جو رنگین میں نے پہلے سے بوائل کر کے رکھی ہی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی اچھی سے ہمارا سمود سا بیٹر تیار ہو گیا یہ اور آپ سب میری پوری ویڈیو دیکھا کریں تاکہ آپ کو پتہ چلے کیسی ویڈیو بنی ہے تو یہاں پہ ہم ڈال دیں گے اپنی ساری رنگین سمجھیں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی خوبصور کلر ہے کیونکہ ہم نے اس کے اندر چینی ڈالی تھی اور اس سے مطلب یہ ہوتا ہے کلر جتنے بھی ہوتے وہ ایسے ہی رہتے ہیں جیسے جتنے تیز کلر ہوتے ہیں تو ہمیں کلر فول سمجھیں چاہیے تھی تو ہماری بہت مزد ماشاء اللہ بہت اچھی تھی کلر فول بن کے تیار ہوئی ہیں تو آپ بھی ایسے ہی پوال کرنا تو آپ کو اچھا لگے گا کہ بہت اچھی زبردہ تھا ہماری جو کلر سمجھیں وہی رہی ہیں برکرا تو سالی سمجھیں ہم اس کے اندر مکس کر دیں گے میرے گھر میں یہ بہت ہی پسند کیا جاتا ہے الحمدللہ خاص طور پر نورک اور ان کے بکوں بہت زیادہ میٹھا پسند ہے اور جیسے ہی بنا ہے ماشاء اللہ انہوں نے بار بار لے کر کھایا کیونکہ بنتا ہی اتنا مزے کا کیونکہ کریم ہوتی ہے اور اس کے اندر اتنے سارے ماشاء اللہ فروٹس ہوتے ہیں سارے آپ فروٹس کی اگر آپ کے پاس فروٹس ہیں تو میں تو کہتا ہی یہی فروٹس ڈالیں فریش فروٹ ڈالیں اگر آپ آپ ڈبے والا ڈالیں گے تو مہکا پڑے گا اگر آپ وہ ڈال سکتے تو ڈال لیں فروٹ ڈالیں تو میں نے یہاں پہ سیو لیے تھے اکیلے لیے تھے اور تھوڑے سے انگور ڈال کے یہ میں نے سارے ڈال دیئے اور اس میں ساتھ میں ہم ڈال دیں گے اس کے اندر بادام پسندے میں نے اس کے اندر جیلیاں نہیں ڈالی کیونکہ مجھے جیلیاں اس کے اندر پسند نہیں تو اس لیے میں اس کے اندر ڈالوں گی بادام اور پسندے دونوں اور ماشاءاللہ ہماری بان کے بہت زبدست تیار ہوئی ہے آپ پھر کہیں گے بہت تعریف کرتی ہے تعریف کرنا تو بنتا ہے کیونکہ بنا ہی بہت مزے کا ہے یہ ہم بناتے ہیں جو بہت گھنٹے لگتے ہیں ہمیں تو اس طرح سے یہ لبے شریع بنائیں تو ایک گھنٹے سے پہلے آدھ گھنٹے میں بن کے تیار ہو جاتا ہے یہ آپ کو کچھ بادام ہم اس کے اندر ڈالیں گے کچھ اوپر سے ڈالیں گے اس طرح سے ہمارے بن کے تیار ہو گیا ہے اور یہ تھی ہماری آج کی ریسیپی امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور بہت سارا اور اپنے بہت سارا خیال لکھنا مجھے دعا میں یاد رکھنا تب تک کے لئے دیں مجھے اجازت اللہ حافظ مجھے دیں مجھے دیں مجھے دیں